ملاقات خاص ملاقات دے درشکہ نو میرا ستسریکال بہت ارینی ہے کہ میرے گھر کے تچھ کلاکار نو آج اتھے کچھ بولن دا موقع دیتا ہے اچھا کال صاحب پہلا سوال ہے ہی ہے جی پچھل ایک لمبے سامنے تو ستیش کال ہو رہی کہتے میسنگ سی دیکھیں نہیں گئے ہے کہ جی کتے رہے نیسا پا جی میں پہلے اپنی حسنی طرح دا ہوں میں انیس سو سکسٹی نائن انسٹیٹوٹ جو انکیتا ہے سی ایفٹی آئی آئے میں کیمرا دا سٹوڈنٹ سی پونے جی ہاں وہ میرے نال جائے بچن جی ڈینی ڈنگ زمپا کافی بندے سی گئے ایک دن میں بیٹھے سی اپنا وزڈم ٹی دے تھے لے تو میں کیمرا دا کوس کر رہے سی تو رامنان ساگر جی آئے ہوتھے جانی مانی ہستی ہے کہ اندھا او کڑا بیٹھا ہوتھے گورا جا ہے کہ اندھا اکٹنڈ ہے کہ اندھا اکٹنڈ ہے کہ اندھا نا او کون ایک چھوٹی کڑی جائے بچن میرے کو لائے نہیں وہ جائے بہدری سی تھا تو میرے کو لائے کہ اندھا جی تو اکٹنگ کریں گا میں نے کہا سر میں تو ڈریکشن اکٹنگ کیا ہوتی مجھے پتہ ہی نہیں کیا تو ابھی اکٹنگ کر رہا ہے بس چل اتھو میرا فیلمی سفر شو ہے جی ریحانہ سلطان جی نال جو اس ٹائم تے لائک امیتہ بچن سے گئی اوڈے بعد میں مورنی کر دا گیا کر دا گیا میرے کہا مورنی جٹ پنجابی لچھی جی جا سالی پھر جٹانا جات بڑے تکڑے ہوندے نے جٹ پنجابی شیراندے پت شیر جڑ دا گھنڈا سا پتہ نہیں کنی پکچنا کیتی دن اوڈے بعد میں بہت ہی اچھے کلاکار بہت نکا جہاں ہوندہ سے بہت چھوٹا ہے ویئی گوڈ اکٹر شاروخ خان جی نال میں کیتا سرکس میں بڑی خوشی ہے سر کہ اج میں انہوں مان نہیں ہے خوشی ہے کہ میں ہی ایک اکٹر ہے وہاں جنہیں انہی پنجابی فلمہ کیتی اور ہندی فلمہ میں کیتی اچھا ویسے پنجابنے بڑی لاؤنکار دے ہوں سر میرے روم روم بچ پنجاب لکھا ہے میرے خون دے اک اکٹرے لے پنجاب لکھا ہے تو میرا خون دا اک اکٹرہ پنجاب دی سے والی ہمیشہ حاضر ہے نہیں اوہ تا پنجاب دے لی سمرپن ہو گیا رہا ہے ملو جنم کے تھے ہوئے اپڑا آئی لکھائی کے تھے ہوئے جنم میرا ایسی ڈشیاں دے بھومی کشمیر تے جردی گروہ نے ساڑی عزت رکھی سی تو میں کشمیری ہون دے نہ تھے میرا بھی ایک فرض بندا ہے پنجاب رتی میں کچھ کرا جس پنجاب نے میں نے انہیں سال روٹی کھلائی میں نے جیوت رکھیا میرا فرض بندا ہے اچھا اوہ سوال بچالی رہ گیا جی چھڑے انہیں سال میسنگ رہے ہیں گئے وہ جی کتھے رہے پتہ ہی لگیا اس تیش کال کتھے ہیں گئے جی فلما چے دیکھ دے ہوں دے سیگے نہ کوئی خوابر نہ کہتے ہو پتہ ہی نہیں چلیا سیگا جی پاہ جی میں ایک چیز احساس کرانا سائے رہا ہوں جو بھی ایکٹر بڑی اکڑ آنی ہونائی تھی میں میں بارہ ہزار گانے کی تے تین سو فلما کی تھی میں کہتے اکڑیاں نہیں سی میں جانے میرا تو کڑا پاپ ہو گیا ایسی ایک سمیں اے آگا جنہیں نو سو فلما کی تھی سی میرے کل میرے کل رہنٹی چگہ ہی نہیں سی کوئی کسی نے مینو اپنایا نہیں اپنایا تم مارے تریزہ نے میں ہوتھے گیا میں میں اپاہ جان دندر پانچ سال رہا جتھے نو سو فلما دا ہیرو ایک بسکیٹ دے پیکٹ دے باستہ ترسدہ سی کسی نے نہیں میں نے پوچھا کسی نے مادے پتنوں میں نے نہیں پوچھا یہ تو اسی حال دستہ جی کسی نے ابھی میں کی دستہ پا جی میں نے کیاہت کرتے تھا گیا تھے وہ تو باہر آنا بھی اکھا سی باہر آنڈا تو کہندہ یا فٹ پاتے رہے یا رہے میں تو اپنی دنیا چگہندہ سی جتھے روز میں بائی لاشاں گندہ سی یہ تو اڈی فیملی اس دوران کہتے سی جی میری فیملی ہائی دی کوئی میری نکی جی پہن ہے وہ بھی سٹرگل کر دی وہ بھی بچاری دی مجبوریاں سی میں کسی کوئی بلیم نہیں کر دا مگر میں نے مان ہے اتھوں میں باہر آیا اس انسٹیوشن دے نام ہے مادہ ٹریزہ ٹیڑی جگہ جی مادہ ٹریزہ دے آشم مادہ ٹریزہ دے آشم اور میرا نا میں انہیں ایکٹر دا اپنا مانی رکھ دا جنا میں انہوں اس ادارے نال جڑے ہیں جو کوئی اتھا میرا کہا اتھے آنے لنبانی جی سارے ہوندن کھڑے مگر میں جو دا اندر جانا دیرس دے والکم می لائک در اون سن میں بائی لاشاں گندہ سی اتھے روز بننا سی میں اتھے تیمانداری کردہ سی اچھ ایوی ٹی بی سارے ہندی اوہ دنیا کچھ نہیں رکھی ہے دنیا پیسہ سب اتھے آنے لنبانی جی شاروخ خان جی سارے ہندے سی میں اس ادارے ہندے سی اچھا اے میں تو انہوں سوال بھی کرنا سی جڑے فیلڈ دے بچ پروفیشنٹ اسی ہے گیا فیلمی لائن دے بچ اکثر کہا جاندہ ہے کہ جدو بندہ کسی مقام تے ہندہ کسی سکھر تے ہندہ ہے اوہ دو باقی دنیا انہوں پول جاندہ ہے پر جدو ایک سمہ اے آندہ دنیا انہوں پول جاندہ یا فیروڈ ڈپریشنز جلے جاندہ ہے ایک نقص اچھے گئے بہت صحیح ہے ایکٹر بڑا معصوم یا بچہ ہندہ ہے بیسکیری جو انہوں نے دکھئے اتھروں میرے آگئے وہ میری نیچرل بھاونہ سی گئی وہ جانے سمجھن جانے نا سمجھن میں انہوں کوئی فرق نہیں کرنے یہ میری بھاونہ سی جس طرح ہوں تو اسی کہہ رہے ہو کہ بھئی مان میں ایک چیتہ نہیں کردہ میں اوپنلی چیلنج کردہ آج کسی بھی پنجابی ہیرو نوں اوہ دا جوتی او میرا سر اور ایک کھانا بھی میرے نیڑے آجائے ماللہ میں ایوی سوال کرتا اوہ دے بعد میں تن دستا ہے اوہ دے بعد میں حربجن مان جی انہوں بہت ہی رسپیٹ کردہ بہت عزت کردہ بندے نہیں کیونکہ انہوں پتا ہے کس طرح وڈیاں دیری عزت کی تھی جاری میں ستیش کول جنہیں تن سو پنجابی فلمہ کتی سی میں حربجن مان جی کر گیا میں کہا پا جی میں ایک سین کرنے ایک سین رات انہوں لدھیانے ہسپیٹل نو بجے شوٹنگ شروع ہوئی سوئر تک میں بیٹھا رہا سوئریں میرا شاٹ ہوئا ہے پھر اوہ دے بعد حربجن مان جی انہوں سارے انہوں بڑھا ہے کہ آج جتے ستیش کول جی کھڑے رہے کی پتا میں اتھے پہنچاں کی نہیں پہنچاں سلام ستیش کول لوگ سلام ہے حربجن مان جی انہوں اے جلد اسی شکوے پر گھٹایا ہے گئے کوئی شکوے نہیں میرے میں انہوں کوئی شکوہ نہیں دکھتا ہے نا جی نا نا دکھ وہ ہی ہوندہ ہے جوڑا کوئی سمجھے انہوں چینی ڈیفت ہے انہیں سمجھن دی انہی بار میں کہہ چکا تو کوئی کہندہ آپ پتہ انہوں کی چاہیدہ آج بنا امریکہ لندن جو دو انہوں پتا چلے کہنے ستیجی آپ کو کیا چاہیے میں کہہ جو پانچ سال میرے لوٹا دو وہ میرے پانچ سال جوانی دے لوٹا دو کیوں کسی انہوں نے اپنا برا حال کہنا ہے مان ہے پھر میں باہر آیا پھر میں پکچرانج شروع کام کیتا ہے میری اکیڈیمی ہے گی آج میں بلے بلے آج میں دو فلمیں ڈیریکٹ کرنا ہے رب دا راکھا بھاگ باں پھر ایک رانو پارٹو بہت خوش ہے ماں کول صاحب تو اسی دستی ہے کہ انہوں ایکٹنگ نہیں ہوں دی اسی ڈریکشنال پاس سے جانا چاہوں دے سی دو ایکٹری ہوں دے سی جانا بریندر دی فلم ہوں دے سی جانا ستیش کال دیا ہوں دے سی جی انہوں نے سمینہوں جو دو آج چیتے کردے گئے ہوں جی کہ تیس ٹسک ہے گیا جی اس ٹائم دی میں مطبع برائی نہیں کرتا کسی فلمی میں ہوں نے لائے انہوں پنجاب دیکھی بہت ہی اچھے ایکٹر نے ڈرژیج جی میرا تو دل کرتا انہوں نے کام کرنا ملہ پنجابی فلم پرتنا چاہوں نہیں ہو جی دوبارہ اور میں آگے پھر میں کر رہا ہوں تیرانی کر رہا ہوں جو تیس سال پہلے اوز پٹر میں ہیرو سی انہوں میں ٹائٹر لول کر رہا ہوں اوڑ مین جیوندہ نیامی پرورتن ہے تو میں کر رہا ہوں باغدہ راخہ باغبان اوز میں ٹائٹر لول کر رہا ہوں اور نشیتے ہے گا پھر اے جرہ رانو پارٹو جتھے باؤنا بڑھتے میں الگ ہوئے سی اسوں پٹر شروع ہونی ہے میں نے کوئی شکواہ نہیں صرف انہوں ہی کہندہ ہے جنہیں کم کتہ قدے میں نے ابھی ماننی ہے قدے کوئی اہانکار نہیں ہے تہہی میں آج کھڑا آپ کی زندگی سے